اچھا جی ابھی جو ڈاک سابر میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہیں ہم ابھی کچن میں تھے اور یہ کام کر رہے تھے آج ہمارے معاشرے میں خواتین کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے سینہ پرونہ کڑھائی سلائی بچوں کو پالنا اچھار کھانا پکانا میں نے اکثر مردوں کو اپنی بیویوں سے اس لیے ناراض ہوتے دیکھا یہ میری ماں کی خدمت نہیں کرتی جبکہ میں نے جب پڑھا قرآن کو حدیث کو مجھے کسی جگہ کوئی ایسا حکم نظر نہیں آتا کہ جہاں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ کام کرنا عورت کی اس پر پکڑ ہوگی کہ یہ چیز اس پر لازم ہے یا اس پر فرض ہے اور ہمارا معاشرہ ہندو امت سے پتی ورطہ کا کانسپ لے کر ان تمام نصومات اور ان تمام اتوار کو پوری طرح عورت کے اوپر لاغو کرتا ہے تو اب آپ بتائیں کہ اس میں کیا کرنا ہے عورت نے اور کیا نہیں کرنا بسیکلی پھر وہی بات ہے کہ ہم نے پرائٹائز نہیں کیا کہ ہماری اصل بنیادی ذمہ داری کیا ہے اور ہم پر پہلا فرض کیا ہے ہم بہت ساری چیزوں کا ملغوبہ بن چکے اور موسٹلی ہم وہ چیزیں لے لیتے ہیں جو ہمارے مفاد میں یا ہمیں سوٹ کرتی ہیں چاہے وہ اوورال خرابی کا باعث کیوں نہیں بن رہی تو میں سمجھتی ہوں کہ جب تک اللہ کا ڈھار نہ ہو اور جب تک ہمارے سٹینڈرڈز وہ نہ ہو جو واقعی ہمیں دیئے گئے ہیں اور جو ہماری مفادے کے لیے دیئے گئے ہیں تو ہم یہ غلطیاں کرتے رہیں گے اور اس سے پھر گھر خراب ہوتے رہیں گے اور جب ایک گھر خراب ہوتا ہے تو صرف وہ دو میاں بی بی کے درمیان ہی نہیں انپن ہوتی اس سے پوری نسلیں بگڑ جاتی ہیں ان کا حق مارے جاتے ہیں کتنے ساری رشتے متاثر ہو جاتے ہیں تو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پہلی ذمہ داری عورت کی کیا ہے اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں اس میں کچھ فرض ہیں کچھ سنت ہیں کچھ نفل ہیں اسی حصول کو لے کے باقی سارے ذمہ داریوں کو آپ دیکھیں کچھ چیزیں فرض کی حصیص رکھتی ہیں جن کا سوال ضرور ہوگا کچھ سنت ہیں کچھ نفل ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کر لیں تو بہت اچھا ہے نہیں کرتے تو اس پر آپ کی پکڑ نہیں کچھ چیزیں جو حسان کے درجے میں آتی ہیں آپ پر کسی بھی درجے پر لاغن نہیں ہے لیکن آپ اپنی انسانی ہمدردی کے تحت آپ ان کو کر رہے ہیں تو اس پر بھی آپ کے لئے عجر ہے تو پھر وہی بات ہے کہ ہم ہمیں اپنی ترتیب درست کرنے کی ضرورت ہے بالکل صحیح اس کے ساتھ ایک کون چیز جو جڑی ہوئی ہے اب جب معشرتی بگاڑ کی جو میں باتیں کہتے ہیں یہ فیکٹرز وہ ہیں جنہیں ہم نظر انباز کر دیتے ہیں حالانکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جنم لینی ہے بہت ساری باتیں گھر میں بیوی لائی جاتی ہے اور بیوی کے تصور ہی ہوتا ہے یہ اب گھر سنبھالے گی برطن بھی دھلے میں ملیں گے کھانا وقت پہ ملے گا بچے تیار ہونے چاہیے گھر صاف ستھر ہونا چاہیے سو وہ کام جو کہ ادر وائیز ہم ملازم رکھے ہیں تو پورے دن میں کام کرے گا اب ایک عورت کر رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ جبکہ اس کی ساس یا اور لوگ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں یہ تم نے کپڑے کیسے پہن لیے ہیں مطلب اب تم یہ کیا عورت کا پردہ اس کے جیٹ سے بھی ہے عورت کو پردہ جو ہے وہ دکھا نہیں سکتی اب اگر اس نے شوہر کے لیے تیار ہونا ہے تو وہ بھی غلط ہے اگر وہ تیار نہ ہو تو شوہر کو لگتا ہے کہ گھر میں جو خاتون ہے وہ تو اہویں ہیں باہر کی خاتون کتنی خوبصورت خوشمودار نہ وہ مجھ سے لسن پیاس کی بات کرتی ہے دھوڑ کے ڈھول سوارے جی تو اب میں جب بتائیں اب اس کا کیا حل عورت اب اس میں کیا کرے کس طرح سے وہ کس ذمہ داری کو دیکھے کس کی سنے کس کی نہ سنے آبیس لیس میں عورت اکیلی نہیں کچھ کر سکتی جب تک اس کا حضبن اس کا ساتھ نہیں دیتا جب تک اس کا باقی گھر والے اس کا ساتھ نہیں دیتے تو اسلام نے ہم ایک کرائٹیریہ دیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے بے شک اگر ایک ساس ہے تو وہ اپنے ماضی کے دیکھے کہ جب وہ ایک بہو تھی تو وہ اپنے لیے کیا چاہتی تھی جو وہ اپنے لیے چاہتی تھی وہ اس کو چاہیے کہ اپنی بہو کے لیے وہ ماحول ایک فراہم کرے اور اس میں اس کی مدد کرے اسی طرح شوہر اس کی مدد کرے جب ہم کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے فیسلیٹیٹ بھی کریں کیونکہ جب ریسپانسیبیلیٹی ڈالتے ہیں اپنی مرضی کا کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ عدل سے بھی دور ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ری تھنگ کرنا پڑے گا اچھا اب یہاں پر مرد کو یہ تو بھرپور پتا ہوتا ہے کہ اسلام اسے دو شادیوں کی اجازت دیتا ہے یا دو سے چار شادیوں تک کی اجازت دیتا ہے ایک سے زیادہ وہ کر سکتا ہے اسے یہ قطن پتا نہیں ہوتا کہ نان نفقے کی کفالت جو ہے وہ کتنی ہے ایک سے زیادہ بی بی آ رکھنے کی صورت میں عدل کا مطلب کیا ہے اور اس میں کیا کیا کچھ شامل ہوگا کس کی قطعی یہ ہیں میں سمجھتی ہوں کہ پھر وہی لیک اف نالج ہے اور خدا کا خوف کیا خالی نالج ہونا بھی کافی نہیں ہوتا علم کے ساتھ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو تو وہ علم عمل میں بھی نہیں آتا ملکل صحیح اگر ہم یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو اویرنس دیں یا ایڈوکیٹ کر دیں تو وہ تو میرے خیال ہے ان ساری باتوں کا فطری طور پر بھی انسان کو پتا ہے کہ اسے کیا ظلم ہے اور کیا عدل ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر ہوتا کیوں نہیں کیونکہ خدا کا خوف نہیں ہے جواب دہی کا احساس نہیں کہ ہم سے پوچھ ہوگی اس کے بارے میں ہم بلینک ہوتے ہیں لیکن صحیح اور ہم سمجھتے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں جو ہم اس وقت ہم پاورفل ہیں جو بھی پارٹی پاورفل ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں وہ اندر دوند اپنے اختیارات استعمال کرنا چاہتی لیکن سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمیشہ انسان کو اپنا انجام اور انسان نے رکھ کے اپنے کام کرنے چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بلکل صحیح ایک بڑی وہ تھی کہ وہ کون ماں تھی کہ خالد بن ملید جیسے اور ایسے صحابہ پیدا ہو رہے ہیں جو جن کا ایمان درست ہے جن کے عقائد درست ہے جن کے مذریات درست ہیں جن کے زمینے کی کردار درست ہیں آج کل یہ جو ہے تو پھر ماں کو کیا فکل کی پوائنٹس ہیں خاص طور پر اگر وہ ایک بیٹے کی تربیت کر رہی ہے ایک ایسا مرد جس نے زندگی میں جا کر خوابین ایک درجہ اوپر پرفارم کرنا ہے اور اس کی صحیح پولیسیز اور اس کی صحیح فیصلے ٹرکل ڈاؤن کر کے ہر ایک چیز کو متاثر کریں گے سمجھتے کہ سب سے پہلی بات تو یہ جو عام طور پر عورتوں کے اندر آ جاتی کہ وہ بچوں کو یا ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی کہ ہر چیز ان کی بھی زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق چاہتی اس کو تھوڑا سا درست کرنے کی ضرورت ہے ہر بچ اور پھر ہوئے کہ بچے ہر بچہ ایک الگ شخصیت رکھتا ہے اس کی شخصیت کو پہچان کر اس کے مطابق اس کی صلاحیتوں کو جان کر اس کو ڈائریکشن دینا بہت ضروری ہے ہم بعض وقت بچوں کو آپس میں کمپیر کرنا شروع کر دیتے اس بچے نے یہ کام کر لیا اور تم نے نہیں کیا ایسا ہے تو وہ ایسا ہے اس سے یہ ہے کہ بچوں کے اندر ایک کمپلیکسہ آ جاتا ہے پھر یہ ہے کہ ہر ڈی سی ان ہم ان کے لئے لے رہے ہوتے ہیں تم یہ کپڑا خرید دو تم جوتا ایسا نہ پہنو تم ایسے یہ نہ کرو وہ نہ کرو اس میں ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک اسلام کی دیو حدود ہیں ایک اخلاقی ایک سامنے کرائیٹیریہ ہونا چاہیے لیکن تھوڑی سے ان کو آزادی بھی دیں کہ جس میں وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں ہم ہر چھوٹی بڑی بات میں اتنی سپون فیڈنگ کرتے ہیں اتنا زیادہ ان کا پیچھا کرتے ہیں کہ ان کے اپنی پرسنلیٹی کراش ہو کر آ جاتی ہے پھر وہ ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ابتداع سے ان کو دیکھیں ووچ کریں لیکن ان کو غلام نہیں بنائے اپنا نہ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں اور امپوز نہیں کریں چیزوں کو ہر ایج کے مطابق ساتھ ساتھ ماہ خود کو ایڈوکیٹ کریں کہ مثلا چھوٹے بچے کی نیٹس کیا ہیں پھر اس سے بڑے پھر اس سے اور یہ مسلسل پڑنا پڑے گا ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے اور پھر یہ کہ بچپن سے لے کر موت تک علم حاصل کرنا ضروری ہے تو اگر بچے کی صحیح تربیت کرنی ہے تو اس کی جتنی بھی نیٹس ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ماں کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت بچے کی کیا آئے جائے چھوٹے ہوتے ہیں بچے تاپ اور طرح جانتے ہیں بچے جب ٹین ایج میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو نگلہ ہوتا ہے وہ دنڈہ ابھی نہیں اب نہیں کام کرے گا اور طرح سمجھانا پڑتا ہے کانسلنگ کرنی پڑتی پھر ایک کانسپٹ یہ ہے کہ صرف فرینڈ بن جانا چاہیے میں اس کے بھی خلاف ہوں کہ ماں ماں ہے صرف فرینڈ نہیں بن کے کام چل سکتا اس کو ماں کا بھی ایک رول ادا کرنا چاہیے پھر ایسی چیزیں ضرور ایک جگہ پر بیٹھ کر ڈسکس کرنے چاہیے پراپر ایڈوکیٹ بھی کرنا چاہیے آج کل میں ہشام کے ساتھ ایک چھوٹا سے بکلک پڑھ رہی ہوں جس میں ایک بہت زبردست عرب خاتون ہیں جس نے اپنے بچے کو بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کی ہوئیں تو ایڈوکمو ٹیکسٹ ہوئے میں اس کے ساتھ تھا روز تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں کہ اس ماں نے اپنے بچے کو کیا نصیحتیں کی تھی تو میں اسے کہتی ہوں کہ یہ سمجھو کہ میری طرف سے تمہارے لئے ایک تحفہ ہے اور وہ اتنا اچھا ایک کردار اس کو دے رہی ہے مفتل مثالوں کے ذریعے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ماں کا فرض بنتا ہے بلکل بنتا ہے بلکل بنتا ہے ایک کالر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہیے نگین اسلام علیکم موالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں فراغ ٹیک ٹاک اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں الحمدللہ اللہ پاک جس حال میں رکھے الحمدللہ آپ کے سامنے میری تیچر بیٹی ہوئی ہے فراغ خاشمی آپ حقین کریں کہ میں نے آج تک کبھی کسی پروگرام میں لائک کال لے کی لیکن میں ان کی اتنی احسان مت ہوں کناہ چاہتے ہوئے بھی میری کال اللہ نے لگا دی سب سے پہلے تو میں ان کا بہت بہت شکریہ دا کرتی ہوں السلام علیکم آپا والیکم السلام ورحمت اللہ اللہ کا بڑا احسان کہ اللہ کے بعد اس دنیا میں آپ نے ہمیں سیری راست چلائی آپا آپ کو یاد ہوگا کہ میری آپ سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی شاید آپ کو نہ یاد ہو لیکن میں آپ کو اتنا شکریہ دا کرتی ہوں کہ وہ حضرت علی کا جس نے ایک انسانیت کو صدارا مطلب کہ اس نے پوری انسانیت کو صدار دیا اور آج آپ کے اس پوری دنیا میں اتنے انسٹیوٹ ہیں اور اتنے لوگ آپ سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں نہ جانے کب کہاں کس کی دعا آپ کو کہاں تک پنچا دے آپا میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے اور آپ بھی مجھے بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ لگے سب کو کہتی ہوں کہ آپ کو بلائیں آپ یقین کی دیئے ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ کیا آپا جوہا رہے خوش رہے جو بھی کام کریں اس میں آپ کو دھیروں دھیر کامیابی حاصل ہو کامیابی آپ کے قدم سمیں ایک دعا کے ساتھ مجھے جعبت بشوال دو بیسٹ اللہ حافظ شکریہ بائی بائی اللہ حافظ یہ پیار کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے الحمدلاللہ صحیح آپ مطلب اس سے لطف اندوز ہوتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اللہ ہی کی نعمت ہے بلکل کیونکہ کوئی انسان کسی کے دل میں اپنے لئے پیار نہیں ڈال سکتا بے شک یہ اللہ ہی ڈالتا ہے بے شک اچھا راک سیبا میں ایک اور چیز یہ کانسپس پہ بات ہو رہی ہے شادی اور شادی کی عمر مطلب ماں کیوں بیٹے کو چالیس سال تک بٹھائے رکھتی ہے جبکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یہ تیس پینتیس سال کی عمر تک کن درائیوں کا شکار ہوگا اسے مکمل پتا ہوتا ہے مطلب کوئی عورت بھیلے وہ بیئے نہیں کیا وہ اس معاملے کو ڈنائی نہیں کر سکتی وہ بیٹیوں کی شادی بیس سال کی عمر میں انیس سال کی عمر میں کیوں کرنا چاہتی ہے اور بیٹے کی شادی کیوں پینتیس سال تک اس کے نظر میں کیوں نہیں ہوتا کہ بیٹے کے جو گناہ ہیں وہ میرے نام آمال میں میرے شوہر کے ہمیں حساب دینا ہے دیکھیں ہمارا دین تو بتاتا ہے کہ بچہ جب جوان ہو جائے اور اگر وہ غلطی کرتا ہے تو پھر ماں باپ کی اوپر ذمہ داری آئے گی یعنی اگر وہ نکاح کی ایج کو پہنچ جاتا ہے تو دیر نہیں کرنی چاہیے عام طرح پر شاد یہ ہے کہ ہماری جو ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہے کہ ایسا گھر ہونا چاہیے ایسی جاب ہونی چاہیے ایسی گھاڑی ہونی چاہیے ان خواہشات کی تکمیل کیلئے ان کو پورا کرتے کرتے عمر بتا دیتے ہیں اور اس میں کئی اور خرابیوں پھر شروع ہو جاتی ہیں اور پھر سب چیزیں ہاتھ سے بازو کت نکل جاتی ہیں اور پھر شادی کر کے لاتے بھی ہیں وہ گھاڑی گھر ہر چیز پڑی رہتی ہے گھر نہیں بستا تو ہمیں اس کے بارے میں بھی اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا ملکم اور جہاں تک زندگی کے اندر پراغرس کرنے کا تعلق ہے تو ہر جوڑا آغاز میں ایک سمپل لائف سے شروع کرتا ہے پھر کرتے کرتے جو اللہ نے اسمت میں لکھا وہ مل جاتا ہے انسان کو تو صرف اس وجہ سے کہ ساری دنیا کے رشتہ دار کٹھے جنہیں اب تو بھیل گئی دنیا میں وہ ابھی نہیں پہنچ سکتا جو آسٹریلیا والے چھ مہینے بعد آئیں گے وہ امریکہ والے چار مہینے کے بعد آئیں گے ابھی نہیں رکھ سکتے شادی بھائی شادی جن کی ہونی ہے ان کو دیکھو نہ کہ جنہیں شریک ہونا ہے آپ ان کی پرائیٹیز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آسکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے ان سب رشتہ داروں کا آنا بھی خوشی کی بات ہے لیکن شادی کے لیے کوئی شرط تو نہیں اگر کوئی اپنی کسی مجبوری کے لیے تو میں دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز ہیں جنہیں ہر ایک اپنے آپ کو انیلائز کرے کہ کیوں رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے جبکہ ایک نکاح جو ہے وہ ایمان کو مکمل کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر رکاوٹ بنے ہوئے تو ہم تو ان کے دین میں خنل ڈال رہے ہیں بلکل بلکل جبکہ نکاح اس حد تک اہم ہے کہ مطاہ کا حکم دے دیا گیا تھا صرف برائی کو روکنے کے لیے کیا بقتی طور پر نکاح کر لے اور پھر اس کی کینسلیشن اور اس کی تمام آرڈرز آگئے ہم اسے ایک حکم کو یاد رکھتے ہیں برائی کرنے کے لیے یہ نہیں یاد رکھتے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی اسے اپنے زندگی میں لاغو نہیں کرتے تو اللہ کرے کہ ہماری یہ جو منافقت ریاکاری دین سے دوری قرآن سے لاعلمی اور یہ تمام چیزیں ہیں ان کا خاتمہ ہو آپ میں اجمع وقت دیا میں دل سے اس کی مشکور ہوں بہت ساری باتیں میں آپ سے بھی نہیں کر سکی کیونکہ یہ اتنے زیادہ باتیں ہیں کس کی بات کریں اور کس کی نہ کریں لیکن آپ آئے ہیں شام بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو اس کی جزا دے انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات لے گا ہماری جو آج پر گیم تھا اس کا مطلب بہی تھا کہ ہم بہت ساری ایسی چیزوں پر بات کر سکے جو ہمارے دل میں ہمارے ذہن میں باز وقت پیدا ہوتی ہے اور من کو جاننا چاہتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو آپ تشریف رکھئے گا میں وائنڈ اپ کرلوں اگر کوئی اور سوال ہو تو پھر آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں فرائٹ ای ٹی وی ڈاٹ کم ڈاٹ پی کے پہ ہمارا آپ پیزا جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی تھوڑا سوار سے بیک کرنے کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی آپ اس کی ایک شکل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا لگ رہا ہے اپنا رکھے گا خیال اور مجھے دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ موسیقی